بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل طور پر بدماشی پر اتر آیا تائیوان کی دیفنس منسٹری نے تائیوان کی صدر نے دو روز قبل ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی جس کے بعد تائیوان نے چائنہ کا ڈرون یہ کلیم کیا کہ ایک سویلینڈ ڈرون تھا جو کہ چائنہ کا ڈرون تھا اسے مار گر آیا چائنہ کا کیا ردی عمل سامنے آیا تائیوان کی جانب سے کیا سٹیٹمنٹس امپورٹنٹ سامنے آئی ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا اسے قبل میں آپ کو بتا دوں سکم سکین کر کے ٹائم لائن بتا دوں کہ نینسی پلوسی کے دورے کے بعد چائنہ کے جانب سے پاورفل ملٹری ڈریلز کی گئی تھی اس کے بعد تین مزید امریکی اوفیشلز کے دورے ہوئے امریکی سینیٹرز تائیوان آئے جس پر چائنہ نے پھر سے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وائٹ پیپر ٹائپ رسپونس دیا اور پھر دوبارہ سے ملٹری ڈریلز کی اور امریکہ کو باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ دورے جو آپ کے اوفیشلز کی جانب سے تائیوان کے دورے کیے جارہے ہیں یہ بند کریں اور جو دورے سکیجول ہوئے جن میں کینیڈا اور یوکے کے اوفیشلز کے دورے سکیجول ہو چکے ہیں نیکسٹ منت کے لیے تو انہیں بھی چائنہ نے وارن کرتے ہوئے وارننگ جاری کرتے ہوئے کینیڈین اوفیشلز کو سپیشلی انہوں نے کہا کہ جس طرح کے دورے آپ سکیجول کر رہے ہیں تو پھر کانسیکونسز کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے تو پھر کیا اثر ہوا جی سیون کنٹریز پر کیا اثر ہوا امریکہ پر امریک کے دو بیٹل شپ تائیوان سٹریٹ کے اندر داخل ہو گئے دس سے بارہ گھنٹے ان دو بیٹل شپس کو لگے تائیوان سٹریٹ کو کروس کرنے میں چائنہ کا پھر سے سخت رد عمل سامنے آیا اور چائنہ نے کہا کہ ہم کلوزلی منیٹر کر رہے ہیں ان امریکی بیٹل شپس کو وہ بیٹل شپس وہاں سے گزر گئے اور چائنہ منیٹر کرتا رہا ان بیٹل شپس کو پھر امریکہ اور تائیوان کے درمیان ایک معاہدہ خبروں کے ذریعے سامنے آیا اور پھر جو بائی نے کانگرس سے کہا کہ آپ اپروف کریں ون پوائنٹ ون بلینڈ ڈالرز کا اسلحہ ہم تائیوان کو بیچنا چاہتے ہیں اس ڈیل پر ان خبروں پر پھر سے چائنہ کا رد عمل سامنے آیا کہ آپ تائیوان کو اسلحے گولے بارود سپلائے کرنا بیچنا بند کر دیں اس طرح کی حرکتوں سے آپ اس فتے میں ٹینشنز کرنے کا باعث بن رہے ہیں تو چائنہ نے امریکہ کو وائٹ پیپر میں بھی کہا تائیوان کو بھی کہا اتنے زیادہ دورے ہو گئے بیٹل شپس گزر گئے آمز کی ڈیل ہو گئی اسلحے کی ڈیل ہو گئی اور چائنہ وارن کرتا رہا ملٹری ڈریلز کرتا رہا ملٹری پاور شو دکھاتا رہا اور یہ کہتا رہا امریکہ کو کہ آپ یہ حرکتیں کرنا بند کر دیں ورنہ کونسیکوینسز کا سامنا آپ کو ہوگا گزشتہ روز ایک بڑی ملٹری ایکسرسائز سٹارٹ ہوئی ہے جس میں رشیا اور چائنہ دو میجر کنٹریز ہیں اس کے علاوہ تیرہ ممالک ٹوٹل ہیں ان ملٹری ایکسرسائزز کے اندر جو رشیا کے اندر اس وقت سٹارٹ ہوئی ہیں گزشتہ روز یہ سٹارٹ ہوئی ہیں اور یہ سات ستمبر تک یہ ملٹری ایکسرسائزز یہ ملٹری ڈریلز جاری رہیں گی جو کہ سی آف جپین میں بھی یہ ملٹری ڈریلز جو ہیں وہ کنڈکٹ کریں گے رشیا چائنہ انڈیا آزربائی جان آرمینیا سنٹرل ایشن کنٹریز بیلروس تیرہ ممالک ہیں اور ان ملٹری ایکسرسائزز کا مقصد کیا ہے ان ملٹری ایکسرسائزز کا مطلب یہ ہے کہ رشیا ویسٹ کو ایک میسیج دی رہا ہے کہ دیکھو میرے ایلائز دیکھو میرے پارٹنرز کتنے زیادہ پاورفول ہیں اور تم مجھے محروم کرنے آئیسولیٹ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو جو تمہارا جتھا ہے چاہے وہ نیٹو کا جتھا ہو یا جی سیون کا جتھا ہو وہ کوانٹیٹی میں زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کوالٹی میں جہاں رشیا چائنہ انڈیا جیسے جائنٹس کھڑے ہو جائیں پھر سینٹرل ایشن کنٹریز موجود ہوں بیلروس موجود ہو تو پھر رشیا میسیج دینا چاہتا ہے امریکہ کو اور پھر ساتھ چائنہ شامل ہو گیا جو کہ میجر کنٹری ہے جو ان ملٹری ڈریلز کا ملٹری ایکسرسائزز کا حصہ ہے واشنگٹن نے وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ایک تو انڈیا کی موجودگی پر انہوں نے کہا کہ ہمیں کنسرنز ہیں لیکن ان کا اپنا فیصلہ ہے وہ اگر ان ملٹری ڈریلز میں ملٹری ایکسرسائزز میں شمولیت انڈیا نے اختیار کیا ہے تو یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے وہ ایک سوورن کنٹری ہے انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ بحث چل رہی ہے ان ملٹری ڈریلز ان ملٹری ایکسرسائزز میں انڈیا کی پارٹیسپیشن کو لے کر کیونکہ رشیا کی ملٹری ڈریلز نہیں ہیں بلکہ ایکچولی رشیا اور چائنہ ویسٹ کو میسیج دے رہے ہیں جن ملٹری ڈریلز کا حصہ انڈیا بھی ہے تو اس معاملے پر بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا ہے انڈیا کا میڈیا ہو انڈیا کے لوگ ہو کہ ہاں ان ملٹری ڈریلز میں حصہ لینا چاہیے تھا یا پھر نہیں لینا چاہیے تھا اگر یہ رشیا کی ملٹری ڈریلز ہیں تو پھر تو انڈیا کا حصہ لینا کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے لیکن یہ ملٹری ڈریلز ایکچولی رشیا اور چائنہ کی ہیں رشیا اور چائنہ جن کی ٹینشنز امریکہ کے ساتھ آج کل چل رہی ہیں وہ امریکہ کو ایک میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں اپنے پارٹنرز اپنے ایلائز اپنی پاور دکھا کر تو اس میں انڈیا کی موجودگی جو ہے اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ آپ چائنہ کے ساتھ مل کر ویسٹ کو آپ آنکھیں دکھا رہے ہیں کیونکہ سی آف جپین کے اندر بھی یہ ملٹری ڈریلز ہوں گی میں آپ کو بتا دوں کہ پچاس ہزار فوجی ہیں جن میں تقریباً دو سے دھائی ہزار چائنہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں ان میں ساٹھ سے زیادہ ان ملٹری ایکسسائزز میں ساٹھ سے زیادہ بیٹل شپ حصہ لے رہے ہیں اور ایک سو چالیس سے زیادہ ائرکرافٹ سے جنگی لڑاک کا تیارے ان ملٹری ایکسسائزز ملٹری ڈریلز کا حصہ ہوں گے جن کا مقصد ہے ویسٹ کو میسیج دینا ہے یعنی کہ پوری ٹائم لائن میں نے آپ کو بتا دی اور اب یہ سیچویشن ہے کہ ملٹری ایکسسائزز ملٹری ڈریلز کر کے چائنہ پھر سے ویسٹ کو ایک میسیج دے رہا ہے رشیا بھی دے رہا ہے لیکن چائنہ کی مین ہم بات کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں تو چائنہ پر فوکس رکھیں گے اب چائنہ یہ سات روز اپنی پاور پھر سے امریکہ کو دکھائے گا سی آف جیپین کے اندر بھی اپنی طاقت دکھائے گا ملٹری ڈریلز کرے گا سی آف جیپین کے اندر بھی اور وہ جو انڈیا کے موجودگی ہے رشیا کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا سائیڈ پر رکھتے ہیں مین فوکس ہم بات کرتے ہیں چائنہ کے حوالے سے اب تائیوان کی جانب سے تائیوان کی جو صدر ہیں انہوں نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ جاری کی دو روز قبل تائیوان کے دیفنس منسٹری نے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی تائیوان کے دیفنس منسٹری نے یہ کہا کہ چائنہ کی جانب سے ملیٹری ڈریلز ملیٹری ایکسرسائزز کنڈکٹ کی گئی نینسی پلوسی یا جو بھی یو ایس آفیشلز کے وزٹ تھے ان کو لے کر چائنہ نے بہت سٹرانگ ملیٹری ڈریلز بہت پارفول ملیٹری ڈریلز کی یہاں تک کہ وہ ہمارے تیریٹوریل وارٹرز کے اندر داخل ہو گیا چائنہ یہ تائیوان کی دیفنس منسٹری کو آفیشل بریفنگ کے دوران کہہ رہے ہیں کہ چائنہ ہمارے تیریٹوریل وارٹرز کے اندر بھی داخل ہو گیا اور ہم چائنہ کو وان کرتے رہے کہ ہماری حدود کو کروس نہ کریں ہماری جو فضائی حدود ہیں ہماری جو سمندری حدود ہیں سمندری لاز ہیں ان کی پاسداری کی جائے اور اس طرح سے آپ ہمارے اوپر نہیں چڑھ سکتے تائیوان کی دیفنس منسٹری کی بریفنگ میں کہا جا رہا ہے پھر تائیوان کی دیفنس منسٹری کو آفیشل نے کہا کہ اب ہم چائنہ کو یہ بتا دیں کہ اگر ہمارے تیریٹوریل وارٹرز کی یا سمندری حدود کی خلاف ورزی کی گئی ٹویلو نوٹیکل مائلز ٹوینٹی فور نوٹیکل مائلز تک اگر چائنہ کی ہمیں حرکات دکھائی نہیں اپنے آئیلینڈ یا پھر تائیوان کے گرد و نواں میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے آئیلینڈز ہیں کچھ آئیلینڈز ایسے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ چائنہ جو مین لینڈ چائنہ ہے جو پیپلز ریپبلک آف چائنہ ہے اس سے چار ساڑے چار کلومیٹر کے فاصلے پر یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو آئیلینڈز ہیں یہ بھی تائیوان کے ہیں تائیوان کلیم کرتا ہے لیکن چائنہ کلیم کرتا ہے کہ یہ پورا چین ہے پیپلز ریپبلک آف چائنہ ہے it means کہ اس کے آگے جو سمندری حدود ہیں چاہے وہ تیریٹوریل وارٹرز ہیں چاہے وہ کانٹیگیس وارٹرز ہیں یا پھر ایکنومک زون ہے ایکسکلوزیف ایکنومک زون ہے وہ تمام یہ سمندر چائنہ کا ہوا اگر ہم چائنیز سائیڈ پر بیٹھ کر دیکھیں لیکن تائیوان کہہ رہا ہے کہ سمندری حدود ہماری سمندری حدود کو آپ نے کروس کیا دوبارہ سے تو ہم آپ کو جواب دیں گے بہت سٹرونگ اور پاور کے ساتھ اور گلشتہ روز تائیوان کی جانب سے جواب آ گیا یہ آئیلینڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کنمن آئیلینڈ ہے تائیوان کلیم کرتا ہے کہ ہمارا حصہ ہے اور یہ چائنہ سے دھائی میل کے فاصلے پر ہے یعنی کہ چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے چائنہ کا جو شہر ہے شامن اس سے یہ تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے پر یہ آئیلینڈ ہے اس کے ساتھ اور بھی کافی سارے آئیلینڈ ہیں تو وہاں پر تائیوان نے یہ کہا کہ ڈرونز اڑ رہے ہیں سیویلینڈ ڈرونز ہیں جو کہ آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں کوئی ملٹری والے ڈرونز نہیں تھے یہ سیویلینڈ ڈرونز تھے جو اڑتے ہوئے دکھائی دیئے تو تائیوان نے وارن کیا چائنہ کو کہ دو تین روز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چار چھے آٹھ ڈرونز تو ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں تو آپ باز رہیں کیونکہ ہماری صدر نے ہماری دیفنس منسٹری نے ہمیں آرڈرز جاری کیے ہیں کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی پرووکیشنز کوئی بھی ہماری حدود کی خلاف ورزی کی کوشش اس کا ہم پاور سے فورس سے جواب دیں گے تو گزشتہ روز تائیوان نے ایک سیویلینڈ ڈرون کو مار گر آیا اڑا دیا اور وہ سیویلینڈ ڈرون ان نون تھا کس کا تھا ملٹری کا تو نہیں تھا چائنیز ملٹری کا تو نہیں تھا لیکن جو شامن شہر ہے چائنہ کا وہاں سے ظاہر ہے سیویلینڈ ڈرون جو ہے وہ اڑایا جا رہا تھا اس سے قبل بھی اکارڈنگ ٹو تائیوان نو ڈرونز ٹوٹل دیکھے گئے جس میں سے نویں کو تائیوان نے کہا کہ ہم نے ٹارگٹ کیا اور مار گر آیا یعنی کہ چائنہ کا سیویلینڈ ڈرون تھا یہ جسے تائیوان کی جانب سے جو کنمن آئیلینڈ ہے وہاں پر جو تائیوان کے ٹروپس ہیں انہوں نے اس ڈرون کو مار گر آیا اور پھر میڈیا جو ہے تائیوان کا اور ویسٹن میڈیا یورپین میڈیا بھر گیا ان خبروں سے کہ ایک انون ڈرون ایک سویلینڈ ڈرون تائیوان نے مار گر آیا اور ایک میسیج دیا چائنہ کو بہت سٹروم کہ بس بہت ہو گئی آپ کے ملیٹری ڈریلز بہت ہو گیا آپ کا پاور شو اب آپ نے ہمارے ٹریٹوریل وارٹرز کو کراس نہیں کرنا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹریٹوریل وارٹر کیا ہوتا ہے ٹریٹوریل وارٹر یہ ہوتا ہے ایک کنٹیگیس وارٹر ہوتا ہے ایک ایکسکلوزیف ایکنومک زون ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ تائیوان کی جانب سے یہ کیا کیا گیا ہے ٹریٹوریل وارٹر ہوتا ہے کہ آپ کے ملک سے جو بارہ نوٹیکل مائلز کا فاصلہ ہے سمندر کا وہ آپ کا ٹریٹوریل وارٹر ہے بارہ نوٹیکل مائلز وہ یوں سمجھیں کہ آپ کا حصہ ہے اس بارہ نوٹیکل مائلز میں اگر کوئی کشتی اگر کوئی بندہ اگر کوئی جہاز گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو you have right to respond تو آپ کو رد عمل ظاہر کرنے کا پورا حق انٹرنیشنل قوانین نے دے رکھا ہے کہ تم ہماری دہلیز کے اندر کیسے داخل ہوئے تو دہلیز کیا ہے کہ آپ کے ملک سے بارہ نوٹیکل مائلز سمندر میں آپ کی دہلیز کنسیڈر ہوتی ہے چوبیس نوٹیکل مائلز آپ کے ملک سے جو سمندر کے اندر چوبیس نوٹیکل مائلز کا فاصلہ ہے وہ ہوتا ہے کنٹیگیس وارٹر کنٹیگیس وارٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی کشتی کوئی چیز گزرتی ہے تو وہ آپ سے اجازت لے گی کہ ہم آپ کے کنٹیگیس وارٹر سے گزرنا چاہتے ہیں تو پھر اس پر ٹیکس بھی لاغو ہوتا ہے اور آپ اسے ایک باقاعدہ پرمیشن دیتے ہیں تو کنٹیگیس وارٹر ہو گیا چوبیس نوٹیکل مائلز اور ٹویلڈ نوٹیکل مائلز ہو گیا ٹیریٹوریل وارٹرز اور ایکسکلوزف ایکنومک زون جو ہوتا ہے اس کی جو لینٹھ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹو ہنڈرڈ نوٹیکل مائلز آپ کے ملک سے اور آپ کی جو کوسٹ لائن ہے اس سے ٹو ہنڈرڈ نوٹیکل مائلز تک جو سمندر کا ایریا ہے وہاں سے کشتیاں وغیرہ گزر تو سکتی ہیں اور آپ ان سے ٹیکس وغیرہ بھی نہیں لیں گے لیکن اگر ان کے درمیان ان پانیوں کے اندر کوئی زخائر ہیں جیسے گیس ہے تیل ہے مچلیاں ہیں ان پر آپ کا رائٹ ہے ٹو ہنڈرڈ نوٹیکل مائلز تک آپ کا رائٹ ہے ٹریفک گزرتی ہے تو گزرتی رہے لیکن اس کے اندر اگر کوئی زخیرہ نکلاتا ہے تیل گیس کا تو وہ آپ کا ہوگا تو یہ ہو گیا ایکسکلوزف ایکنومک زون اب میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھا دوں کہ یہ کمرہ ہے یہ میرا گھر ہے اس کی جو دہلیز ہے وہ ٹریٹوریل وارٹر ہے اس گھر کے باہر جو گلی ہے وہ کنٹگیس وارٹر ہے چوبیس نوٹیکل مائلز اور جو روڈ ہے وہ ایکسکلوزف ایکنومک زون ہے اب کوئی میری دہلیز میں بیٹھ کر یہ کلیم کرے کہ یہ ہمارا آئیلنڈ ہے اور وہ ہمارے سویلینڈ ڈرون کو مار گرائے میری دہلیز کے اندر تو میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے ٹریٹوریل وارٹرز کے اندر بیٹھا ٹائیوان چائنہ کے ٹریٹوریل وارٹرز کے اندر بیٹھا ہوا ٹائیوان یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمارا جزیرہ ہے ہمارا علاقہ ہے یہاں اس کی خلاف ورزی آپ نے نہیں کرنی اب چائنہ کے سائیڈ پر بیٹھ کر دیکھیں تو یہ ٹریٹوریل وارٹرز یہ کنٹگیس وارٹرز یہ ایکسکلوزف ایکنومک زون یہ سب چائنہ کا ہے کیونکہ چائنہ ٹائیوان کو اپنا ایک صوبہ اپنا ایک حصہ کنسیڈر کرتا ہے لیکن کیا صرف کاغذوں میں چائنہ کا رد عمل پاور فل کیوں نہیں آ رہا اگر شی جنگ پنگ کی جگہ روس کے صدر ولادم ارپورٹن ہوتے اور ان کے ساتھ یہ ایک آئیلینڈ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کی غلطی کرنے کی کوشش کرتا تو ولادم ارپورٹن جو ہے وہ اسے بریڈ کے بیچ میں رکھ کے کھا جاتے اس آئیلینڈ کو لیکن شی کی جانب سے کیا ریسپونس سامنے آیا چائنہ کی فورن منسٹری نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آپ سیچویشن کو اگزیجریٹ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ کون سا سویلینڈ ڈرون تھا ہمیں نہیں پتا یہ کس سویلینڈ ڈرون کی تائیوان کی جانب سے بات کی جاری ہے تائیوان سیچویشن کو اگزیجریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے سیچویشن کو اگزیجریٹ نہ کریں ملیٹری ایکسرسائزز ملیٹری ڈریلز کرنا ہمارا رائٹ ہے انٹرنیشنل قوانین کے اکارڈنگ ہمارا حق ہے کہ ہم ملیٹری پاور شو کر سکتے ہیں تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس چائنہ کی جانب سے سامنے آئی تائیوان کے اس عمل پر جو کہ سویلینڈ ڈرون تائیوان کی جانب سے مار گرایا گیا یہ بہت سٹرونگ میسیج میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی دہلیز کے اندر بیٹھا ایک چھوٹا سا آئیلینڈ آپ کو بہت سٹرونگ میسیج دے گیا آپ کے سویلینڈ ڈرون کو آپ کی دہلیز کے اندر بیٹھ کر مار کر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیچویشن کو اگزیجریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تائیوان نے ایسا کیوں کیا سویلینڈ ڈرون سے جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے جو جلسے ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے ان میں ڈرونز اڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو میڈیا کے جانب سے استعمال کیا جاتے ہیں اس طرح کے ڈرونز مارکٹ میں عام طور پر مل جاتے ہیں تو یہ سویلینڈ ڈرون کوئی اتنا بڑا خطرہ تھا تائیوان کے لیے کہ تائیوان نے مار گرہ آئی سے یعنی کہ چائنہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آپ سیچویشن کو اگزیجریٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن تائیوان نے کہا کہ نہیں ہم نے یہ چائنہ کو میسیج دیا ہے کہ چائنہ آہستہ آہستہ جو نیو نورمل چائنہ کے جانب سے قائم کر دیا گیا ہے کہ اب ملٹری ڈرلز جو ہیں چکر پہ چکر لگانا ہے یہ نورمل کر دیا چائنہ نے اور وہ تائیوان سٹریٹ کے چکر لگا رہا ہے تو تائیوان نے اب اسے کہہ دیا کہ بس سٹے اوے فروم اور ٹیرٹوریل وارٹر سٹے اوے فروم اس یہ بہت سٹرونگ میسیج تائیوان نے دیا اور یہ سویلینڈ ڈرون مار کر تائیوان نے یہ میسیج دیا کہ کل کو اگر آپ ملٹری ڈرون بھی بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو عمل کر کے دکھا دیا پریکٹیکلی بتا دیا کہ ہمارا رد عمل کیا ہوگا کافی سٹرونگ رد عمل تائیوان کی جانب سے یہ سامنے آیا ہے جس پر میری انڈسٹینڈنگ مطابق جتنا سٹرونگ چائنہ کا رد عمل ہونا چاہیے تھا جس طرح کی باتیں صدرشی کی جانب سے کی جاری تھی نینسی پلوسی کے دورے کو لے کر نینسی پلوسی کے بعد تین مزید وزٹس ہو گئے دو بیٹل شپ امریکہ کے گزر گئے امریکہ اور تائیوان کی اسلحے کی اتنی بڑی بلینز آف ڈالرز کی ڈیل ہو گئے یہاں دک کہ تائیوان نے آپ کا سیویلین ڈرون بھی مار گرایا آپ کی دہلیس کے اندر بیٹھے ایک چھوٹے سے آئیلنڈ سے یہ کاروائی کی گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیچویشن کو تائیوان ایگزیجیریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ رد عمل امپریسیو نہیں ہے بلگل ہونیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنہ کے رد عمل امپریسیو نہیں ہے کیا پلیننگ کر رہے ہیں چائنہ کے صدرشی کیا سوچ رہے ہیں کس طرح کی کاروائی کی جائے گی کس طرح سے رد عمل چائنہ کی جانب سے دیا جائے گا کیوں کوئی سٹرانگ رد عمل اس چھوٹے سے آئیلنڈ کو ممپلی جتنے آئیلنڈ کو کیوں سٹرانگ رد عمل چائنہ نہیں دے رہا بلکہ ملٹری ڈریلز ملٹری ایکسرسائزز کر کے ویسٹ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے اور یہ جو ملٹری ڈریلز ان دنوں چل رہی ہیں چائنہ کی نہیں ہے رشیہ پیغام دے رہا ہے رشیہ کے صدر بلادہ میں رپورٹن جس طرح کی ڈیرنگ آدمی ہے تو وہ اس طرح کی پیغامات دیتے ہیں وہ تیرنگ جسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ سٹرانگ جسم کا رد عمل دیتے ہیں نہ صرف امریکہ بلکہ پورے نیٹو ممالک یورپین کانٹریز کو چکر آئے ہوئے ہیں کہ کس بندے سے ہم نے پنگا لے لیا تو اس طرح کا رد عمل شیہ کا کیوں نہیں ہے کب آئے گا رد عمل کس طرح کا رد عمل ہوگا نظر رکھیں گے آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا آگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی